بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اگر مولا کائنات تمام انبیاء سے افضل ہم مانتے ہیں تو اس میں انبیاء کی توہین کہا ہے تھک کے نہیں سنیئے کہ میں کچھ کہنے جا رہا ہوں اور سارا گھوم پھر کے مسئلہ یہ ہے کہ حضرت علی اور خلیفہ سالس کے درمیان پہس ہے علماء میں اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں حضرت علی خلیفہ سالس سے افضل تھے مگر خلیفہ اول اور خلیفہ دوبوں محترم شخصیتوں سے وہ افضل نہیں تھے یہ ہمارے بھائیوں کا نظریہ کہ مولا علی ترتیب میں چوتھے ہیں مگر فضیلت میں علی تیسرے ہیں یہ ہمارے بھائیوں کا زیادہ تر کا عقیدہ ہے اور ایک بڑی تعداد منعراض ہو جائیں گے مجھ سے جن کا عقید ہم میں نے نہیں بتایا تو ایک بڑی تعداد برادران علیہ السنت کی ہے کہ وہ مولا علی کی افضلیت اور تفضیل کے قائل ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی تمام خلافہ سلاسہ سے بھی افضل ہیں یعنی علی خلیفہ چوتھے ہیں بقول ان کے خلافت میں چوتھے ہیں مگر فضیلت میں پہلے ہیں یہ دو نظریہ میں نے اپنے بھائیوں کے بیان کر دیئے کہ مولا علی خلافت میں چوتھے ہیں مگر فضیلت میں پہلے ہیں یہ ہمارے بھائیوں کے عقیدہ ہمارا عقیدہ کیا ہے وہ میں ایک مثال سے روشن کرتا ہوں ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا اور یوم حسین میں خواجہ نظام الدین احسانی خطاب کرنے آئے اور خطاب کرتے ہوئے کہنے لگے بھائی سننی ہوں مگر تفضیلی سننی ہوں اور تفضیلی سننی اسے کہتے ہیں جو بعد از نبی علی کی فضیلت کا قائل ہو تو مجمع میں سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے کہنے لگے مولانا کیا بات کر رہے ہیں جو فضیلت میں پہلا ہے اسے خلافت میں بھی تو پہلا ہونا چاہیے تو الہج کے کہنے لگے ایک لاکھ تیس ہزار نو سو نننانوے پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آتا ہے اور تین کے بعد چوتھا پہلا سمجھ میں نہیں آتا یہ ایک عقیدہ ہے تفضیلی بھائیوں کا اور میں اب اپنے عقیدے کے ثبوت کے طور پر اپنے بھائیوں ہی کی کتاب سے دلیل دے رہا ہوں اس آیت کی تفسیر کے اندر یہ روایت لکھی ہے جو میں پڑھنا ہوں آپ کو تھکیں گے نہیں میری باتوں سے کہ ایک مرتبہ صحابی محترم نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے گھر ہیں جن گھروں کو اللہ نے بنانے کا حکم دیا ہے وہ کون سے گھر ہیں تو سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء انبیاء کے گھر بات ختم ہو گئی تھی نا حضرت ابو بکر نے سوال کر لیا سرکار نے اشارہ کیا مولا علی کے گھر کی طرف بھئی جو جس کی خدمت ہونا وہ یاد رکھنی چاہیے حضرت ابو بکر نے اشارہ کیا مولا علی کے گھر کی طرف یا رسول اللہ حاد المکان منہم علی کا گھر ان گھروں میں ہے بھئی نبی تو نبیوں کے گھروں کی بات کر رہے ہیں نبی نے تو کہہ دیا کہ بیوت الانبیاء ہیں جنہیں بنانے کا حکم ہے سوال ہی نہیں بنتا تھا ہاں توجہ کریں میں کیا کہنا جا رہا ہوں جب نبی نے کہہ دیا کہ بیوت الانبیاء مراد ہیں تو حضرت ابو بکر کا سوال نہیں بنتا تھا میں حضرت ابو بکر کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکوں گا نہیں کہوں گا نہیں کہنی چاہیے جو توہین آمیزو میں تو صرف حضرت ابو بکر کی خدردانی کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ انہوں نے بیوت الانبیاء سننے کے بعد سوال کرنا بیوت الانبیاء سننے کے بعد یہ سوال کر دیا کہ علی کا گھر ان میں سے ہے وہ خود بتانا چاہتے ہیں کہ علی کا مقام کیا ہے بھئی تھکے نہیں سنیں مجھے نتیجہ دینے دیجئے حضرت ابوبکر سوال کر رہے ہیں حاضر مکان منہم یہ علی کا گھر ان گھروں میں ہے نبی نے کیا جواب دیا وہ بھی سن لیجئے سرکار مسکرائر فرمایا نعم من افضلحا یہ ان سب میں افضل ہے موسیقی